دوستو ایک بہت ہی زوردست نیوز آپ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں جی ہاں دوستو ایک سے بڑھ کر ایک سرپرائز مل رہا ہے سلاہ الدین ایوبی سیریز میں ہم لوگوں کو اور کیا بہترین سیریز کی اوپننگ ہوئی ہے کیونکہ پہلی دس قسطیں سپر ہٹ ہو جانے پر ڈرامے کے بلوک بسٹر ہونے کا آئیڈیا ہو جاتا ہے تو دوستو اسی کمیابی کو مدنظر رکھتے ہوئے اب کچھ ایسے فیصلے بھی کیے جا رہے ہیں جو کہ شاید آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آنے والے ہیں یعنی چونکہ سیریز میں آپ کو سلاہ الدین ایوبی کے دشمن بہت زیادہ اور دوست بہت کم نظر آئیں گے یعنی اب تک تو آپ نے سلاہ الدین ایوبی کے صرف سلیبی ہی دشمن دیکھے ہیں جنہوں نے بیت المقدس اور اسکلان پر قبضہ کیا ہوا ہے لیکن آگے جا کر آپ کو اس سے بھی زیادہ خطرناک دشمن دیکھنے کو ملیں گے سلاہ الدین ایوبی کے لیکن دوستو جہاں دشمن اتنے پاورفل ہوں گے وہیں پر دوست بھی ویسا ہی پاورفل ہونا چاہیے تو دوستو اس سیریز کے ہر سیزن میں آپ کو کوئی بہت زیادہ پاورفل کریکٹر بھی نظر آئے گا تاں کہ سسپنس برقرار رہے دوستو ارطنالغازی یا اینگرالتان کی نیوز آج کل کیوں گردش کر رہی ہے اس سیریز کے لیے کیا ان کی بھی بڑی انٹری ہونے والی ہے اور اگر ہے تو کب ہے اگر ابھی تک آپ نے ماجی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں دوستو اس وقت تمام ہی ٹرکی سیریز بڑے ہی زور و شور سے جاری ہیں اور اگر خاص طور پر بات کریں سلاہ الدین ایوبی سیریز کی تو یہ وہ واحد سیریز بن چکی ہے اس وقت جس کا سب سے زیادہ لوگوں نے انتظار کیا یعنی پچھلی دو سالوں سے اس سیریز کا انتظار کرتے آئے ہیں لوگ اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس وقت ترکی کے بہت سارے میڈیا ہاؤسز اس بڑے شہکار کی ریلیز سے کافی زیادہ پریشان بھی ہیں کیونکہ دوستو جتنے بھی بڑے بڑے ادھاکار تھے وہ سب اس سیریز کا حصہ بن چکے ہیں اور کافی بننے کے انتظار میں ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ چونکہ ترکی کی زیادہ تر سیریز پاکستان میں ہی چلتی ہیں تو اب سلاح الدین یو بی سیریز اس لیے زیادہ تر پاکستانی دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس میں پاکستانی ادھاکار بھی موجود ہوگے تو اس لیے باقی جتنے بھی ڈرامے پاکستان میں چل رہے ہیں ان کو اب لوگ آہستہ آہستہ دیکھنا چھوڑ دیں گے اسی کے ساتھ اگر سلاح الدین یو بی کی بہترین سٹوری کی بات کریں تو اب تک کی جو کہانی جس طرح فلمائی جا رہی ہے اس پر کلیپنگ تو ضرور بنتی ہے کیونکہ دوستو بہت کم ڈرامے ایسے ہوتے ہیں جو شروع سے ہی اپنی کہانی کو ایسے بہترین انداز میں فلم آ سکیں یعنی اگر کلود عثمان کی بات کریں تو آپ سب جانتے ہیں کہ اس کی کہانی ارتغرال غازی کے بعد وہیں سے شروع کی گئی تھی تو کہانی ایک ہی تھی بس کریکٹرز تبدیل ہو گئے تھے لیکن دوستو سلاح الدین ایجوبی میں ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ سلاح الدین ایجوبی کی کہانی بالکل نہیں ہے اور اس کو بہترین فلمانے کا کریڈر جاتا ہے ایمرے کونک کو جی ہاں دوستو ایمرے کونک جو کہ کسی دور میں محمد بوزدہ کے ساتھ ان کی شاگردگی میں کام کرتے تھے لیکن آج ان کے مقابلے کی بہترین سیریز بنا ڈالی دوستو اگر ارتغرال غازی یا اینگرالتان کی بات کریں تو آج کل یہ بہت زیادہ وائرل ہے اور ان کے بارے میں سننے کو مل رہا ہے کہ یہ بھی حصہ بنیں گے سلاح الدین ایجوبی سیریز کا تو آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سلاح الدین ایجوبی کا رول تو اب ان کو ملنے سے رہا تو ایسے میں اب ان کو اگر کوئی رول آفر کیا بھی گیا تو کسی تاریخی بڑے سردار کا رول دیا جائے گا کیونکہ یہ پہلی ہی اتنے زیادہ مشہور ہیں کہ آدھی سے زیادہ عوام تو صرف ان کی وجہ سے ڈراما دیکھے گی ان کو اگر کوئی رول ملا تو بہت بڑا تاریخی رول دیا جائے گا اور یہ رول بہت کم وقت کے لیے یا شاید پانچ یا چھ اکسات تک کے لیے محدود ہوگا اور دوستو فیلحال تو انگر نلتان ایک اور ڈرامے کا کانٹریکٹ سائن کر چکا ہے تو شاید سلاح الدین ایجوبی کے اگلے سیزن میں یا اس سیریز کے آخر میں آپ ان کو دیکھ سکیں گے آج تک کیلئے اتنے ہی دوستو آپ انگر نلتان کو کس روپ میں یا کس کریکٹر میں دیکھنا چاہیں گے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رہ کا اظہار لازمی کیجئے گا اسی طرح کے امیزنگ ویڈیوز کے لیے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجد ٹی وی کے آنے والی ہر ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے اگری ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ